کہا جاتا ہے کہ گجرات کے علاقے میں چودری برادران کا ہی نام چلتا ہے لیکن ان کی حکمیت کو جس شخص نے چیلنج کیا اس کا نام چودری عبد رضا ہے چودری عبد رضا نے نہ صرف ان کی سیاست اور حکمرانی کو چیلنج کیا بلکہ ایمینے بانکار انہوں نے گجرات میں اپنا سکہ بھی جاری کر دیا آج ہم اس دبانگ ایمینے چودری عبد رضا کے دیرے پر موجود ہیں اور ان سے کچھ راز کی باتیں پوچھیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہید فسیح الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ آج میں موجود ہوں چودری عبد رضا کوٹلا کے دیرہ پر یہ ایمینے ہیں ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اور گجرات کا ایک یہ واحد ایم ایل این سے وابستہ ہے باقی تمام لوگ گجرات میں تمام سیئرد پی ایمل کیوں کے پاس ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک اکیلے ایم ایل ایل یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے یہاں پر سٹین کیا ہے اور ان کا رہن سہن کیا ہے ان کا شوک کیا ہے ان کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں ان کے ساتھ اتنے بڈی گڑ کیوں ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے جو کہا نا کہ میری سیٹ کے علاوہ باقی پی اے اپنا ساری کاف لیگ میں جیتی ہیں یہ درست نہیں یہاں پر اس طرح ہے کہ تین سیٹیں جو ہیں ایم پی ایز کی اور ایک ایم ایز کی پی ٹی آئی کے پاس ہے اور دو ایم ایز کی اور تین ایم پی ایز کی جو ہیں وہ کاف لیگ کے پاس ہیں اور ایک سیٹ پی ایم ایل ایم کے پاس ہے جو میں یہاں سے جیتا ہوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا منیج الیکشن تھا جہاں پہ کاف لیگ کو نظریاتی پی ٹی آئی کو وہاں پہ بلکل ختم کر کے زبا کر کے تو ان کو الیکشن جتایا گیا اگر فیر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو شاید گجرات میں یہ سیچویشن نہ ہوتی ایک سیاسی گرانے سے تلق ہے میں نے کبھی بھی پاکستان میں اس طرح فیر اینڈ فری الیکشن نہیں دیکھے اور جس سے میں یقینا نتیجہ حد کر سکو کہ اس شخص کو پبلک نے جینولی ووٹ ڈالا ہے مگر آپ دوہزار تیرہ میں بھی ایم ایم اے ہوئے آپ ابھی بھی ایم ایم اے ہیں تو اسی الیکشن کا حصہ تو آپ بھی ہے میں نے کہا نا جی دیکھیں ابھی نہیں دوہزار دو میں تھے بھی میرا ہی سیٹ اپ جیتا ہے دوہزار تیرہ میں بھی خود سملی میں آیا دوہزار ترب میں نے آپ کو کہا کہ یہاں محول بنایا جاتا ہے یہ نہیں کہ میں جیتا ہوں تو میں کہاں کہ نہیں ساری زندگی پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوئے اور یہ گڑبر ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ میڈیا کنٹرول ہے اتنی برائیاں ہیں لیکن وہ میڈیا آخر کسی کا کنٹرول ہے کہ میڈیا وہ جینمن ریپورٹنگ نہیں کر رہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ڈیرے پر روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہوں گے ان کی جو ہے وہ مرادیں بھی کہیں ہوں گی ان کے کئی کام ایسے ہوں گے تو کس طرح سے منیج کرتے ہیں ان لوگوں کو کبھی کوئی خالیات بھی گیا ہے کبھی جو ہے جس کا کام نہ ہوا ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پنچیت کے دریئے بھی مسئلہ حل کریں ہم اداروں میں بھی ریکویسٹ کر کے کوشش کرتے ہیں ہم اپنے طور پر بھی جو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی کی جائے ضرورت ہو اب یہ کہہ لے کہ اگر کوئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی مالی مشکلات ہوتی ہیں تو ہم اس کا طریقہ کا ڈونڈتے ہیں جو ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑے ایسے ویل فیر کے ساتھی ہیں پھر ہم کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن ڈونڈ دے یار اس کا واقعی جینمن معاملہ ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی جینمن پرابلم ہو چاہے وہ مالی کیوں نہ ہو میں کتنا بھی سفید پوش کیوں نہ ہوں لیکن میں اس کا کوئی حل ضرور نکالتا ہوں اچھا چو صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیسیوں گاڑیاں بیسیوں باڈی گارڈ اور لینڈ ٹروزر ہائی لیکس کاریں کئی قسم کی جو ہیں وہ گاڑیاں لے کر نکلنا اس کا شوک ہے یا مجبوری ہے پہلی بات تو میں نے کہا کہ شوک کا تو دور دور تصور بھی نہیں دوسرا یہ کہ میرے پاس میری ضرورت کی گاڑیاں ہیں تنویر صاحب کے بھائی ہیں ان کے پاس ایک گاڑی شبیر صاحب ہے ان کے پاس ہے باقی فیملیز کی اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ میں نے کہا بڑا اسودہ علاقہ ہے بڑا ویل ڈیویلپ علاقہ ہے جب آپ نکلتے ہیں آپ کے دو سباب جو آپ کے ساتھی ہیں کوئی کانسلر ہے چیر میں نا ہر ایک کے پاس لینڈ کروزر ڈالا ہے وہ ملتے ملتے آپ کہلیں کہ ایک کافلے کی صورت بن جاتے ہیں تو یہ نا سوچیں کہ میرے گاڑیاں اگر میرے ساتھ داست دور میں باڑی گاڑ ہوتے ہیں یہ بلکل غلط کنسیفٹ ہے ہاں اتیاط کے اتبار سے آپ اپنی سیکیورٹی ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ زیادہ میں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے جو مختلف پرانے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل حققت میں آپ کے ساتھ رہے یا جو سیاسی آپ کے ساتھی ہیں بڑے وی انیبلی وہ میری گاڑی میں آپ کبھی بھی میری گاڑی میں ساتھ سے آٹھ لوگوں کے کام نہیں دیکھیں گے پی ایمل کیو کے بارے میں کیا آپ کا کانسیپٹ ہے دیکھیں پی ایمل کیو ایک جماعت نہیں ہے ایک سیاسی جماعت یا نظریاتی جماعت نہیں بلکہ وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروہ ہے آپ سمیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر ایریے میں اپنے گروہ پال کے رکھتی ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے جیسے اس طرح انہوں نے نواز شریف کو شکست دینی تھی تو انہوں نے سارے گروہوں کو جتھوں کو کٹھا کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کو زم کیا کسی کو ملایا اتحاد بنایا تو الیکشن جتوالیا لیکن آج انہی وہی جتھے ان کو بلیک میل کر کے ان کی سیاست کا حشر نشر کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی اندر کہہ رہے ہیں کہ دو گروپ ہیں آپ کون سا شباز شریف یا نواز شریف گروپ کس کو پسند کرتے ہیں زیادہ کس کی ساتھ قربت زیادہ ہے دیکھیں یہ خواہش تو میں جب سے مسلم لیگ میں آیا ہوں تب سے میں مختلف آوازیں سن رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ شباز شریف اور نواز شریف دو ایسے نام ہیں جو اس قوم کا حساسہ ہیں اس ملقہ بلکہ میں کہوں گا کہ نواز شریف اس وقت امت مسلمہ کا ایک حقیمتی ساتھ ہے حقیقت فضیل اگر اس کی نقدری کی وجہ سے آج کو پوری قوم غربت اور مختلف مسائل کی تلدل میں پھنس چکی ہے یہ خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہوگی شباز شریف اور نواز شریف دیکھیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہے ایک سوفٹ ہے ایک نظریہ پہ کام کرتا ہے ایک ڈیویلمنٹ پہ کام کرتا ہے دونوں کا نظریہ ان کو کوئی میری میرا یقین ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ان دونوں بائیوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تو آبی صاحب اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈان کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں یہ آوازیں آپ تک پہنچتی ہیں مختلف تنظیموں سے بھی آپ کا جو ہے وہ تعلق بتایا جاتا ہے اکثر اوقات میڈیا بڑا شہور کرتا ہے اس چیز کو لے کے تو کتنی سے چاہیے ہیں ان چیزوں کے اندر میں آج تک یا آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں میں نے کبھی بھی کسی نیشنلن ٹی وی کو کبھی کسی کو انٹرویو دیا ڈان کا لفظ تو میں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سنا بھی نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی ایسے ہی آواز میرے کانو میں مولوی صاحب ضرور مجھے کہتے ہیں وہ میں فخر بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دارے نلائک اور نہ ہل ہیں کہ اگر میں کسی عسکری تنظیم کے ساتھ تلق رکھتا ہوں اور میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں دو ہزار ٹھارہ سے پہلے مرگلہ روڈ پہ میں کسی سینئر اٹیلی جنرس افیسر کو ملا جو اس وقت باؤس ہیں تو میں نے انہیں صرف ایک جملہ کہا تھا میں نے کہا تھا یہ رپورٹیں جو آپ کے لوگ لکھتے ہیں یا ٹی وی پروگرام کرتے ہیں کرواتے ہیں انہیں کہا نہیں نہیں ہمارے لوگ نہیں کرواتے تو میں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے خلا مقدمہ ٹرائل کریں اور اگر میرا کوئی ایسا جرم ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان نے صدا موت کی صدا دینی چاہیے خدا رہا اپنے مخبے وطن لوگوں کو اس قدر بدنام نہ کریں اپنی سیاست یا اپنے جماعتوں کے ساتھ انتقام کے لئے ہمارے سننے میں آرہا ہے کہ اب آپ اپنا حلکہ چینج کر رہے ہیں کسی اور حلکے کے اندر سے مطلب جو پرویز علائی کا حلکہ ان کے بیٹے مونس علائی کا حلکہ ہے وہاں سے آپ الیکشن لڑنے کے اندرشنل اسمبلی کا اس کی اندر کتنی سچائی ہے ہماری پدائک سے لے کے آج تک ہم ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے ہیں تھے سیاسی حریف لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ دشمنی میں ان کے رول اتنے کردار آوازیں آئیں کہ جو میرے اندر ایک انتقام کی آگ ہے جو میں نے زلک الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنی طرف سے ختم کی لیکن جب انہوں نے دوبارہ میرے ایک مقابلے میں یہاں الیکشن لڑنے کا حاج کی پھر میں نے کہا نہیں اگر دیکھیں میرے مقابلے میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر میں کیوں جو ان کا بوس ہے جو پرویزے میں اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا اور میں نظریاتی جماعت کا وہاں جنڈا گاڑوں گا جہاں اسٹیبلشمنٹ کا وہ مورہ بیٹھا ہوا ہے اور بھی اس ٹائم آپ کے مقابلے بھی کس بندے کو وہ کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں وہ مختلف بندہ تو نہیں کھڑا کر رہے میرے تو خیال میں کیوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب سے گجرات کا سودہ حلقہ ہے سب سے مالی اعتبار سے یہ امیر ترین علاقہ سمجھا جائے اور اگر آپ اس کا اس کی عملی شکل دیکھنی ہو تو یہاں شروع کریں گے ککرالی میں آپ ان کا ایک پانچ کنال کا پیلس بنتا دیکھیں گے پھر آپ سرائیلم کی جائیں گے گرینڈ سی ڈی کے سامنے بھی ایک بیس پچیس کنال پہ ایک پیلس بنتا دیکھیں گے تو یہ زندگی میں یہ بھی آپ کے لیے منفرد ہوگا کہ کسی حلقے میں کوئی کانسلر نہ بناو تو اس نے ایسا چکر ایسا چلایا کہ ڈائی کروڈ پہ ملک شہر سے لیا ملک ریاض کے بھائی سے ٹھیک ہے وہ قبضے کی جگو پہ فوری طور پہ کسی کو برادری کا جانسہ دے کے تو وہاں پہ پیلس کھڑے کی ہیں دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے میں میں نے کہا نا کہ میں تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آپ جائیں پریکٹیکل دونوں وزٹ کریں زندگی میں میں یہ ڈیرہ نا جہاں مجھے بیس سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے میں آج تک اس کو دوبارہ سا ہی نہیں بنا پایا سیاست دان صرف لوگوں کی خدمت کر باتا ہے یہ پیلس میں میں نے کہا نا کہ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تو میں یہ الزام تو نہیں لگانا چاہتا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں اس کا قائل نہیں ہوں لیکن میں نے کہا نا کہ وہ میں نے ہاں فیصلہ سیریت نہیں کیا کہ اگر میری پارٹی میرے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی کہ آپ دونوں سی ٹو بے الیکشن لڑیں تو پھر میری پہلی پرارٹی میں یہ حلقہ چھوڑوں گا اور پرویر لائی کے حلقے میں الیکشن لڑوں گا